ویلکم ٹو دا سکرین آج ہم جو ڈسس کرنے جا رہے ہیں ہمارا دوسرا جو سیکٹر تھا فرٹیلائزر سیکٹر فرٹیلائزر سیکٹر کو ہم کس طرح سے فلٹر کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمیشہ سٹاک سکرینر پر اور یہاں پر پھر ہم ڈیفرنٹ سیکٹرز میں سے فرٹیلائزر کو چوز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر فلٹر اپلائی کریں پہلے آپ دیکھ لیں کہ فرٹیلائزر میں ٹوٹل کمپنیز کتنی ہیں چھے تو کمپنیز ہیں ساری اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے فلٹر اپلائی کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کمپنیز چوز کریں جس میں پی ای ریشو ون ڈیجٹ کی ہو مارکٹ کیپٹلائزیشن بلین میں ہو اور اس کے بعد مائنس میں آ رہا ہو وانیر چینج کیونکہ یہ جو پہلے سے گروت ہو دے رہی ہیں انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دینا تو آپ اگر دیکھیں اس سیکٹر میں تو ویسے ساری کمپنیز بلینز میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا ہی پی ای ریشو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دس سے کم ہے تو یہ دونوں فیکٹر تو پہلے اپلیکیبل ہیں اور اگر چھے میں سے ہم دیکھیں تو چار کمپنیز تو دو کمپنیز تو ویسے پوزیٹیو ہیں صرف چار ہی رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو فیلٹر اپلائے کریں یا نہ کریں ریزرٹس ہمارے سامنے ہیں لیکن ایز ای یوزول پریکٹس جیسے کہ ہم کرتے ہیں کر لیتے ہیں چلیں اپنی تسلی کے لیے کہ ہم نے فیلٹر اپلائے کیا اور اس میں صرف نیگٹیو گروت جو ہے وہ ہم نے کنسیڈر کرنی ہے تو یہ نیگٹیو گروت آگئی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر پی ای کا بھی فیلٹر اپلائے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جائے چار کمپنیز ہمارے پاس سلیکٹ ہو گئے ان چار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے وہ لینا جیسا کہ اس میں میں نے کہا کہ جو ہمیں زیادہ منافع دے رہا ہے منافع سے مراد یہ کہ جو ہمیں زیادہ سستے شیئر دے رہا ہے پھر بھی ہم ایسا کریں گے کہ ہم چاروں کے چارٹس کو دیکھ لیں گے کیونکہ زیادہ کمپنیز نہیں ہیں لیکن ہم شروع کرتے ہیں اینگرو سے کیونکہ یہ سب سے سستہ مل رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے اینگرو سے جب ہم شروع کریں پانچ سال کے چارٹ پر آتے ہیں تو اینگرو ہمیں بتاتا ہے کہ پانچ سال کی ہائیس پرائس جو تھی تقریباً چار سو تھی اور لویس پرائس جو تھی یہ اس کی تقریباً یہاں پہ دو سو چوتیس سی ٹھیک ہے اس وقت جو ہے یہ مل رہا ہے دو سو بہتر کا چوتیس اور بہتر کے درمیان آپ ایسا کریں چالیس کا فرق رکھ لیں اور چالیس سے آپ اس کی ہائیس پرائس جو ہے چار سو اگر کنسلر کرتے ہیں تو دو سو بہتر اور ایک سو بیس تو تین یعنی فور وان ان ٹو تھری کی نکل رہی ہے جی تقریباً اس کی رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہم یہ پانچ سال کی بات کر رہے ہیں دس سال کی اگر نکالیں گے وہ ڈیفرنٹ نکلے گی لائف ٹائم کی نکالیں گے تو وہ ڈیفرنٹ نکلے گی ہم صرف پانچ سال کی رسک اور ریوارڈ ریشو نکال رہے ہیں از ای یوزویل پریکٹس تو یہ چلتا جائے گا وار اس کا اچھا ہے ہیئر کٹ بھی اچھا ہے پی ای بھی اچھی ہے اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو فری فلوٹ جو ہے اس کا ففٹی فائیو ہے ٹھیک ہے برا نہیں ہے چلیں اب دوسری کمپری یعنی اس کی رسک ٹو ریوارڈ ہمارے پاس وان ان ٹو تھری آ رہی ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہو چل گیا اب اے اچل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اے اچل کیا کہتا ہے جی ہمیں یہ اے اچھ سی آل ہے اے اچھ سی آل یہ اے اچھ سی آل دوسری کمپنی جو تھی فرٹیلائزر سیکٹر میں ہم کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اسی کو لینا ہے تو یہ ہمارے پاس جی یہ تو بہت برا چارٹ ہے اس کا چارٹ دیکھ کے دل کھٹا ہو گیا اس کو رہنے دیں بھائی یہ دیکھیں پہلے یہ ہائی ایس پرائس ہے یہاں پہ اور یہ لویس پرائس ہے اور یہ پہلے ہی سیل زون کے اندر ہے ہم جو سینٹر میں آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ ایک اوپر لائن لگاتے ہیں اور ایک نیچے لائن لگاتے ہیں اور ایک سینٹر میں لائن لگاتے ہیں تو جو سینٹر والی لائن سے اوپر پرائس ہو تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیل زون میں ہے جیسے ہی وہاں پہ جاتی ہے تو اگر ہمارے پاس شیئر ہوتا ہم اسے بیش دیتے ہیں یعنی کچھ حصہ بیش دیتے ہیں لگانی ہے اس سے نیچے آئے گی تو وہ بائے زون کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ہماری نظر میں یہ کمپنی اس وقت جو ہے یہ سیل زون میں ہے ہم اس میں انویسمنٹ نہیں لگائے گے مثلا میں تو نہیں لگاؤں گا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نہیں لگاؤں گا چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ختم ہوگی بات اس کی اب اگلا دوسرا چارٹ دیکھتے ہیں دوسرا چارٹ ہمارے پاس کون سا تھا جو نیگٹیو میں تھا ایف ایف سی ایف ایف سی کا ہم دیکھتے ہیں ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر جی اس کا پانچ سال کا چارٹ دیکھتے ہیں جی اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ اوپر ایک لائن لگائی ایک لائن ہم نے یہ نیچے لگائی اور ایک سینٹر میں لائن لگائی تو ہمارے حساب سے تو یہ بھی جو ہے یہ سیل زون کے اندر ہے یعنی سیل زون سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شیر ہے تو ان کو بیچو خریدنے والا تو نہیں ہے اس میں چکر ہاں اگر اس پرائیس پر ملتا یعنی سینٹر لائن سے نیچے ملتا تو اس کو ہم بائے کنسیڈر کرتے ہیں ہم خریدتے ہیں لہٰذا یہ تین لائنوں والا کونسیپٹ اسے موٹا کونسیپٹ کہہ لیں اس سے سادہ تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا پانچ سال کے چارٹ پہ اور ایک ان دونوں لائنوں کے درمیان میں سینٹر میں لائن جس کو سینٹر لائن کہتے ہیں وہ لگانی سینٹر لائن سے اگر پرائیس اوپر ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ کمپنی سیل زون میں ہے سیل زون سے مراد ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے شیر اگر ہمارے پر موجود ہے تو ہم صرف بیچ سکتے ہیں یہ ہماری سٹرائٹیجی ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے سیل زون میں ہے اور اگر وہ لائن سے نیچے پرائیس ہو یہ جو پرائیس ہے یہ قیمت جو ہے یہ اگر اس لائن سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیر ہم خرید سکتے ہیں یہ ہماری سٹرائٹیجی ہے تو آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے نا تو لہٰذا آپ کو پہلے جو بھی پتا ہے آپ کو باقی لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ بالکل کسی کوئی بات نہیں سنیں گے مطلب ایسے ہی بیہیو کریں گے سنو سب کی لیکن کرنا وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے کیونکہ آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہمیں فالو کر رہے ہیں چاہے آپ کی عمر اسی سال ہے سو سال ہے ایک سو بیس سال ہے ساٹھ سال ہے چاہے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے آپ نے ہمارے لیے آپ سیمپل سے ہمارے سادہ سے سٹوڈنٹ ہیں اور ہم آپ کو ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے آپ بچے ہیں انویسمنٹ کی فیلڈ میں تو یہ سادگی سے یہ بات کو سمجھیں کہ یہ جو پرائیس ہے یہ سیل زون میں ہے ہم اس میں انویسمنٹ نہیں کریں گے ہاں کب اس میں انویسمنٹ کریں گے جب یہ پرائیس اس لیول پر آئے گی مثلا دوہزار بیس میں آئی تھی یہاں پہ ہمیں ملے گا ہم کریں گے یہاں پہ آئے گی اس کے پاس یا اس لیول پر تو بھی کریں گے اب نہیں کر سکتے بات ختم ہوگی چلتے آگے لہٰذا آپ نے یہ چارٹ کو دیکھ کر فوری سمجھنا ہے کہ اس وقت پرائیس جو ہے سیل زون میں ہے یا بائی زون میں اگر تو سیل زون میں ہو تو بغیر کچھ سوچیں بغیر کچھ سمجھیں اگلی کمپنی پہ چلا جانا ہے آپ نے یہ بازیں ان میں رکھیں اچھا جی اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایف ایف بی ایل ہے ایف ایف بی ایل یہ بھی فوجی فرٹیلائزر ہے لیکن یہ بن قاسم ہے اب یہ بن قاسم میں اگر ہم پانچ سال کا چارٹ دیکھتے ہیں اب اس چارٹ سے آپ کو پتہ چال رہا ہے کہ یہ جو اوپر والی لائن ہے اور یہ نیچے والی لائن ہے اور ان کے درمیان اگر ہم لائن لگاتے ہیں تو اس سے یہ پرائیس نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بائی زون میں ہے اس کو ہم خرید سکتے ہیں اب خریدنے کے لیے بھی اس کا ہم نے رسک ٹو ریوارڈ نکالنا ہے اس وقت اس کی پرائیس ٹونٹی سیون ہے لویسٹ پرائیس اس کی تقریباً آپ کہہ لیں گیارہ آ رہی ہے چلیں بارہ کر لیتے ہیں بارہ اس ٹوٹی سیون میں سے آپ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس سترہ یعنی سیونٹین آتا ہے ہائیس پرائیس اس کی کیا ہے ففٹی سکس ہے تو ففٹی سکس ہے تو ٹوٹی سیون تقریباً تیس کا فرق آپ لگا لیں تو ان میں فرق جو آیا تھا یہ سترہ اور تیس چوتی سو ون انٹو ٹو آر نکر رہی ہے ون انٹو ٹو آر تقریباً آپ کر لیں تو لہٰذا یہ دو کمپنیز ہیں ہمارے پاس ابھی تک فوجی فرٹی لائزر بن قاسم آئی ہے پہلی تو دوسری اس کے ساتھ ساتھ ہے انگرو دوسری کمپنی تو دو کمپنیز جو ہیں ہم اس میں لے سکتے ہیں ان چھے میں سے جس میں ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ انگرو کو دیکھ لیں یہ فوجی فرٹی لائزر کو بن قاسم کو اور اس کے ساتھ یہ انگرو کو اس میں بھی آپ وہی فارمولا جو ہمارا اوپر لائن لگائی نیچے لائن لگائی سینٹر میں لائن لگائی اور دیکھا تو یہ بائی زون میں تھا اور اس کی رسک اور ریوارڈ نکال کر تو انگرو کے اندر اور فوجی فرٹی لائزر بن قاسم ان دونوں کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایس پر آور سٹریٹی جی پلان یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا فری فلوٹ آپ چیک کریں گے اور پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ سے باقی چیزوں کو دیکھیں گے ابھی ہم صرف کچھ چیزیں کر رہے ہیں ڈسکس اس میں کچھ ٹیکنیکل اور کچھ فنڈیمنٹل ہے آپ کو صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی سیکٹر میں قوک سکیننگ کیسے کر سکتے ہیں جلدی سے آپ فیلٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم ساتھ ساتھ آگے پروپر ٹیکنیکل انیلسز اور فنڈیمنٹل انیلسز کریں گے تو آپ نے دو سیکٹر اور مزید کر لیے ہیں فرٹیلائزر ہو گیا انجیننگ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آپ آگے کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں اگر ابھی تک ہمارا گروپ نہیں جوائن کیا تو آپ کر سکتے ہیں ہم صرف ایک ہزار رپیہ مہینے کا چارج کرتے ہیں چھے لیکچرز ہوتے ہیں ویڈیا فور ویڈیوز بغیرہ ہوتی ہیں کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سٹاک مارکیٹ کے مطلق بہترین انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہو یہ دنیا کا مشکل ترین علم ہے جو ہم آسان کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ آپ کے لیے اسے اتنا آسان کر دیا جائے کہ آپ کو یہ بڑا ہی آسان لگے اور اچھا بھی لگے اور یہ دنیا کا بہترین علم ہے اور یہ ریل بزنس ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا آپ اپنے پیسے کو خود مینج کرتے ہیں اور یہی وہ سٹاک مارکیٹ ہے جو آپ کو لاکھوں کروڑوں عربوں پتی بنا سکتی ہے اگر آپ میند سے کریں اگر آپ کے بعد پیسہ نہیں بھی ہو تو آپ دوسرے لوگوں کا پیسہ مینج کر کے اس میں سے منافع کما کر آپ امیر ہو سکتے ضروری نہیں کہ آپ کے باس لاکھوں ہوں گے تو آپ کما سکتے ہیں آپ سیکھنے کے بعد دوسروں کا پیسہ مینج کر کے اس سے پیسہ بہت زیادہ کما سکتے ہیں مثلا جو دنیا میں پریکٹس ہے کہ اگر ایک کروڑ میں منافع کماتے ہیں تو ساٹھ لاکھ انویسٹر کو ملتا ہے چالیس لاکھ جو مینجر ہوتا ہے اس کو ملتا ہے یہ دنیا میں اگر آپ پاکستان میں کر لیں اس کو ستر لاکھ آپ انویسٹر کو دے دو اور تیس پرسنٹ بھی آپ لے لو تو پھر بھی آپ نے بہت پیسہ کما لیا تو صرف پیسہ مینج کر کے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ کے وہ پیسہ نہیں بھی ہے تو علم سیکھیں سکل سیکھیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنا اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں میری دوئے آپ کے ساتھ ہیں دوئے میں یاد رکھیں بہت